بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بات تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی آسان بہت ہی قوک اور مزیدار سی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں سالسا جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سالسا کی بلکل بیسک ریسپی ہے ہم اس کو کسی بھی فور پروسسر کے بغیر بنائیں گے فائنلی چاپ کریں گے لیکن جو سالسا بنے گا بہت ہی زبردست بنے گا آپ چاہیں تو اس کو چپس کے ساتھ سرف کریں اس کے ساتھ انجوئے کریں یا آپ اس کو فش کے ساتھ چکن کے ساتھ سرف کریں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ٹماٹر ان کے سیرز نکال کے ان کو فائنلی چاپ کر لیا ہے پیاز لیا ہے ان کو بھی فائنلی چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہے ہرہ دھنیا اس کو بھی فائنلی چاپ کیا ہے اور پیاز کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیا تھا ہری مرچے لے لیں یا پھر اگر ہیلاپینوز ہوں تو وہ لے لیں فائنلی چاپ کیا ہے نمک اور کالی مرچ ہے یہ ہزبزائی کا سب سے پہلے ہم لیں گے کوئی بھی برتن اس میں ایٹ کریں آپ ٹماٹر ٹماٹر کو بلکل میں نے فائنلی چاپ کیا ہے اس میں جائیں گے پیاز ہزبزائی کا اور ہرہ دھنیا آئٹ کریں جو ویسٹیبلز ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اور ہیلاپینوز آئٹ کی ہیں نمک آئٹ کریں ہزبزائی کا کالی مرچیں جو ہیں یہ آپشنل ہیں لیکن اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لائم جیوس میں اس میں آئٹ کیا ہے ہزبزائی کا اچھا ایسا اس کو مکس کریں اور اس کو ہم تھوڑی دیو کے لیے رکھتیں گے تاکہ یہ جو سپائسز ہیں اور جو ویسٹیبلز ہیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کا بہت ہی زبردست فلیور بنے گا ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ